السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو اسلام نے حلال کھانے کی ترغیب دی ہے اور حرام چاہے کسی بھی طریقے پر حاصل کیا ہوا ہو چوری کی ہو رشوت لیا ہو یا کہیں سے اور حرام طریقے پر سود پر لیا ہو یا ڈاکہ زنی کی ہو کسی کا ظلمن چھین لیا ہو کوئی بھی طریقہ ہو حرام مال حاصل کرنے کا اس کو حرام کہا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں حرام طریقے پر مال حاصل کرنا یہ انتہائی بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ بغیر توبہ کی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لوگو حلال کھاؤ پھر نیک کام کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق جب ہی ہوتی ہے جب حلال کھاتا ہو حلال کے بے انتہا فوائد ہے اور حرام کے بے انتہا نہوستے ہیں اس لئے انسان کو زندگی بھر چائے تھوڑا ہو کم کوالیٹی کا ہو حلال ہی کھانا چاہیے اپنے بچوں کو حلال ہی کھلانا چاہیے حرام کی جانب بلکل نہیں جانا چاہیے حرام کھانے والوں کی حرام کھلانے والوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں زمین پر ان کا کوئی نیک نامی سے تذکرہ کرنے والا بھی موجود نہیں ہوتا اس لئے خدا کے لئے حرام کی جانب بلکل نہ جائے کریں حلال طریقے پر کھائیں حلال ہی کمائیں بہت سی مرتبہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں حلال کمانے والا حلال کمانے والا نہیں کوئی بھی حرام کمانے والا ہے اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو جائے کہ شوہر حرام طریقے پر مال کماتا ہے اور حرام طریقے پر مال حاصل کرتا ہے یا حرام جوب کرتا ہے جو ناجائز کام کرتا ہے یا حرام چیز بیشتا ہے تو ایسے مقام پر عورت بیوی کو کیا کرنا چاہیے بیوی کیا وہ جو حرام کما کر کے لا رہا ہے وہ ویسے ہی چکچاپ کھاتی رہیں یا اس کے لئے کچھ اور احکامات ہیں اللہ کے رسول کی جانب سے یاد رکھیں کہ اگر کہیں ایسی سیچویشن ہو کہ شوہر کی آمدنی حرام ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے ایسی حالت میں بیوی کے پہلے تو یہ کام کرے کہ وہ اپنے شوہر کو اس کے حرام اور غلط اور گندہ ہونے کو حکمتاً سمجھائے پیار اور محبت سے کہ آپ یہ جو فلا جگہ جوب کر رہے ہیں یہ جوب ناجائز ہے یہ فلا چیز جو آپ بیچ رہے ہیں اس کا بیچنا اور اس کے ذریعے سے آمدنی ہونا یہ حرام ہے یا اسی طریقے پر آپ جو یہ فلا کام کرتے ہیں یہ ناجائز اور حرام ہیں ایک مسلمان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اپنے شوہر کو عورت وقتاً توقتاً سمجھاتی رہے اور اسی کے ساتھ ایک کام اور کرے کہ اللہ سے روزانہ صلات التوبہ یا صلات الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرے میاں میرے شوہر ناجائز کام کرتے ہیں ناجائز مال حرام مال کما کر کے لاتے ہیں ان کی یہ عادت چھڑا دیجئے اور ان کے ذہن میں دینی مزاج بنا دیجئے ان کے ذہن میں صحیح بات کو ڈال دیجئے روزانہ کا یہ معمول بنائیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیوی کی دعا کی برکت سے شوہر کے مزاج کو بدل سکتا ہے دو کام ہو گئے کرنے کے تیسرا کام یہ ہے کہ اگر شوہر سمجھانے سے بالکل بھی نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کے کان پر کوئی جنگ جنگ نہیں رینگ رہی ہے تو پھر عورت اگر کوئی ہنر جانتی ہے اور کوئی کام کر کے حلال طریقے پر اپنی ضرورت پورا کرنے کے لئے پیسے کما سکتی ہے اور شوہر کی جانب سے اجازت بھی ہے شوہر کو کوئی اپجیکشن اور اعتراض بھی نہیں ہے تو پھر بیوی باہر جا کر پردے کے ساتھ حلال روزی کما سکتی ہے اور کمائے جس سے اپنے اور اپنے بچوں کی کھانے پینے کی ضرورت کو حلال طریقے پر پورا جائے اور اگر شوہر کے اندر بیوی کے اندر ایسی کوئی کوئی کوالیٹی نہیں کوئی وہ ہنر نہیں جانتی جس سے پیسے کما سکیں تو پھر سب سے اخیر درجہ یہ ہے کہ بیوی جو شوہر حرام طریقے پر کما کر کے لا رہا ہے اس سے اپنی اور اپنے بچوں کی مجبوراً اسی سے ضرورت پوری کرے اور وہی کھائے اور پیئے سب سے لاسٹ اسٹیج یہ ہے اخیر درجہ یہ ہے اور اس کو غلط اور برا سمجھتی رہے اللہ تعالیٰ سے حافیت کی دعا کرتی رہے جب اس ترتیب سے عورت چلے گی اس کے لئے دعا کرے گی سمجھائے گی اور کوئی کام اگر جانتی ہو اس کو سیکھ کر حلال کما کر کے کھائے گی اور اگر نہیں جانتی مجبور ہے پھر گناہ سمجھ کر کہ اپنے شوہر کی حرام کمائی کو کھائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر اس عورت کو اور اس عورت کے نابالغ بچوں کو حرام کھانے کا گنگار نہیں بنائے گا اگر بچے بالغ ہو گئے تو پھر وہ خود مکلف ہیں حلال کما کر کے لائیں اور کھائیں جب تک وہ نابالغ ہیں اور وہ بیوی جس کا اخراجات اس شوہر کے ذمہ ہیں وہ اس کو غلط اور گناہ سمجھ کر کے مجبوراً استعمال کرتی رہے گی تو ان کو حرام کھانے کا گناہ نہیں ہوگا اللہ کی ذات سے قوی امید ہے یہ چند ضروری باتیں تھی ہوتے ہیں اور ہماری بہنیں کھڑتی رہتی ہیں اندر اندر پریشان رہتی ہیں ان کے لئے میں نے پیش کیا ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ